ویریندر جی کو بھیجیں گے ہم چار سو پار پرک کریں گے موڈی جی تیسری بار پردان منطری بنیں گے اور بھارت دو سال کے اندر تیسری سب سے بڑی ارث ویوستہ بن جائے گا اس کو بھی ہم کو یاد دیں آج ہم آٹو موبائل میں ساتھوے نمبر سے چھلان لگا کے تیسرے نمبر پر آ گئے ہم نے جاپان کو پچھار دیا ہے جاپان جس کی ڈیٹسن ٹویٹا گاڑیاں سارے دنیا میں مشہور تھی آج بھارت آٹو موبائل اندسٹری میں جاپان کو پچھار کر آٹو موبائل مارکٹ میں تیسرے نمبر پر کھڑا ہے آج دوائیوں میں بھارت دنیا کو سب سے زیادہ ایسپورٹ کرنے والا دوسرے نمبر کا دیش بھارت بن گیا ہے سب سے سستی اور سب سے اثردار دوا آج کہیں بن رہی ہے تو وہ بھارت میں بن رہی ہے اور دنیا میں 138 پرتیشت ہمارا ایسپورٹ بڑھ گیا ہے پیٹرو کیمیکلز میں ہمارا ایسپورٹ 106 پرتیشت بڑھ گیا ہے اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا دس سال پہلے آپ کھلونے بھی چائنہ سے خریدتے تھے اور دیپا والے میں بھی ہمارا گڑیش جی ہمارے گڑیش جی چائنہ سے آ کر کے آپ کے گھر میں ویراجمان ہوتے تھے آج ڈائ انڈسٹری میں بھارت تیسرے نمبر پر آ کر کے کھڑا ہو گیا ایسپورٹ میں تیسرے نمبر پر کھڑا آج آپ کو خوشی ہوگی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے سب کے ہاتھ دس سال پہلے اسی موبائل پر لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنہ میڈ ان کوریا میڈ ان جاپان آج آپ سب کے موبائل پر لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا یہ انتر ہے ایپل بھی اب انڈیا میں بن رہا ہے دکاس کے درشتی سے کس طریقے سے کام کو آگے بڑھایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے سٹیل کے پروڈکشن میں ہم چوتھے نمبر سے دوسرے نمبر پر آ گئے اور اسی طریقے سے دکاس کے درشتی سے ہم سب لوگوں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے اگر میں ہائی ویز کی بات کروں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ٹیکم گھر بھی ہائی وی کے نقشے پر آئے گا آج مرینڈل کمار جی کے نترتمے آپ کو نیشنل ہائی وی کی سویکلتی پردان ہو گئی ہے اس کے لئے بھی میں آپ کو بدا ہی دینا چاہتا کبھی سوچا تھا کیا آج ایک لاکھ پیسٹھ ہزار کلو کوربہ میں گیارہویں راجست